موسیقی گزشتہ سبق میں ہم نے طرفت ابن العبد کا معلقہ شروع کیا تھا اور آغاز میں تشبیب شائر اپنے عاشقہ کا ذکر کر رہا ہے اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ یہ شائر جو عاشقہ وغیرہ کا آغاز میں ذکر کرتا ہے اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی حقیقت میں بھی کوئی عاشقہ ہو ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نا بس ایک فرضی عاشقہ یعنی عورتوں کے حسن و جمال اور محبت کی باتیں شروع میں ذکر کر دیتا ہے تو مقصد صرف کیا ہوتا ہے لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف مبزول کروانا بھئی تو یہ نہیں کہ یہ شائر کی کوئی خالہ نامی عاشقہ تھی ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے فرضی ہو بھئی بات سمجھ میں آگئے آگے دیکھئے بھئی عدولیتن اومن سفین ابن یامین یجور بحل ماللہ خطورا ویحتدین عدولیتن یہ بادشارحین فرماتے ہیں کہ یہ نسبت ہے کسی قبیلے کی طرف بہرین وغیرہ یا یمن کا کوئی قبیلہ تھا تو اس کی طرف نسبت ہے بھئی اور جبکہ بازوں نے لکھا کہ یہ کسی جزیرے کا نام ہے تو وہ جزیرے والے جو ہیں تو اس جزیرے کی طرف نسبت ہے اور یہ جو عدولی یاد رکھئے یہ روایات میں مرفوع بھی آیا ہے اور مجرور بھی عدولیتن بھی آیا ہے اور عدولیتن بھی آیا ہے اس شیر کے اندر تو اگر اس کو مرفوع پڑھیں تو پھر یہ صفت ہے خلایا کی کس کی صفت ہے وہ بڑی کشتیاں کس کی ہیں قبیلے عدولی قبیلے والوں کی کشتیوں کی طرح بھئی خلایا مرفوع ہے نا مرفوع تو اس کی صفت بھی کیا ہوگی مرفوع کیوں کیونکہ کعنہ کعنہ کس میں سے خروف مشبہ بھیل کیا کرتے ہیں اپنے اسم کو نسب اور خبر کو رفع دیتے ہیں انہ زیدن قائم تو وجہ ہے اسی طرح کعنہ زیدن اصدن گویا کہ زید کس کی طرح ہے شیر کی طرح ہے تو کعنہ اپنے اسم کو نسب دیتا ہے اور خبر کو رفع تو پیچھے خدو جل مالک کی ہے یہ کعنہ کا کعنہ کا اسم ہے اور خلایا اس کی خبر ہے تو یہ مرفوع ہے تو اس کی صفت عدولیہ یہ بھی کیا ہوگی مرفوع تو مرفوع ہونے کی ایک وجہ یہ یا مرفوع اس لیے ہے کہ اس کو خبر بنا دیں مبتدہ محضوف کے ایہیہ عدولیتن وہ کشتیاں کس جیسی ہیں قبیل عدولی والی ہیں یعنی ان جیسی ہیں بھئی وہ کشتیاں اور یا اس کو مجرور پڑھیں عدولیتن اگر اس کو مجرور پڑھا جائے تو اس صورت میں یہ سفین ان کی صفت ہے اور سفین مذاقلے ہے مجرور ہے تو اس کی صفت بھی کیا مجرور اور پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سفین مذکرہ عدولیہ مونس ہے بھئی سفین جامعہ ہے اور جمع بتاویل جماعتن کس کے حکم میں ہے واحد مونس اس لیے اس کی صفت عدولیہ کیا لائی گئی واحد مونس آہ من سفین ابن یامین یا یہ ابن یامین کی قشتیاں ہیں سفین وہی قشتیاں ابن یامین یہ ابن یامین یہ کسی شخص کا نام ہے اور یہ کوئی قشتیاں چلانے والاِ تو اس کے پاس کوئی بڑی قشتیاں ہوں گی اس لیے اس کو ذکر کیا یا وہ قشتیاں بنانے والا ہوگا جو بڑی بڑی قشتیاں بناتا ہوگا سبارہ کوئی خاص وجہ اس کی کشتیاں مشہور ہوں گی کچھ اس وجہ سے اس کو ذکر کیا یہ میری عشیقہ والوں کے جو کجابیں ہیں یہ بڑی کشتیوں کی طرح معلوم ہو رہے ہیں وہ بڑی کشتیاں جو کس کی ہوں ابن یامین تو یہ قبیل عدولی یا جزیر عدولی کی طرف نسبت کی یا ابن یامین کی کشتیوں کی طرف نسبت کی بڑا ہونے کے اندر اس قبیلے کی کوئی کشتیاں ہوں گی یا اس جزیرے والوں کی جو کشتیاں ہوں گی وہ بڑی بڑی ہوں گی اسی طرح یہ جو ابن یامین ہے یہ کوئی کشتیاں بنانے والا اس قبیلے کا یا اس جزیرے کا تو اس کی بھی کشتیاں بڑی بڑی ہوں گی اعلی ہوں گی اس لئے ان کے ساتھ تشبیدی جیسے اس کی کشتیاں ہوں گی جارا یجورو کے معنی ہوتے ہیں راستے سے ہٹنا عربی میں کہتے ہیں جارا فلان انعانی تری کہ وہ راستے سے ہٹ گیا تو جارا عنی طریقہ کیا معنی راستے سے ہٹنا لازم ہے لیکن بات لائے اور بات یہ فیل کو کیا کرتے ہیں متعدی یہ ہاں ضمی راجے ہے پیچھے جو خلایا اور سقین کا ذکر تھا کہ ان کشتیوں کو ملخ کیا کرتے ہیں ہٹاتے ہیں جارا یجورو کا معنی ہٹنا اور بات کے ساتھ معنی کیا ہو جائے گا ہٹانا یجورو بحل ملخ کیا کرتے ہیں ہٹاتے ہیں راستے سے یجورو بحل ملخ ملخ کیشتی چلانے والا طورا کبھی مرتبہ کے لئے آتا ہے طورا ویہ صدی اور استعداء کا معنی ہے راستے پر ہونا راستے پر چلنا ایک ہے حادی اور ایک ہے محتدی محتدی جو خود راستے پر ہو اور حادی جو دوسروں کو راستہ دکھائے بھئی تو یحتدی کا معنی ہے راستے پر چلنا سی عدولیتن اومن سفین ابن یامن یجورو بحل ملخ طورا ویہ تدی کہ وہ ان کی کشتیاں جو ہیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے قبیل عدولی کی کشتیاں ہوں یا ابن یامن کی کشتیاں ہوں کہ یجورو بحل ملخ طورا کہ کبھی تو ملخ ان کو راستے سے ہٹا دیتا ہے ویا حسدی اور کبھی راستے پر چلاتا ہے کبھی راستے سے ہٹاتا ہے اور کبھی راستے پر چلاتا ہے اور میں نے بتلایا وجہ کیا ذکر کی یہ ملخ ان کو راستے سے ہٹاتا ہے اور کبھی چلاتا ہے وہی مسافت کو کم کرنے کے لئے اگر راستہ ٹیڑا ہے تو اس کے لئے پہلے سے ہی اونٹوں کو اس کی طرف موڑ دیا سے ہٹا دیا تو کبھی وہ راستے پر چلاتا ہے اور کبھی ان کو راستے سے ہٹاتا ہے تو کبھی ان کو ملح راستے سے ہٹاتا ہے اور کبھی راستے پر چلاتا ہے شقہ اشکو کا معنی ہے پھاڑنا پھاڑنا حباب المائی حباب کہتے ہیں موجوں کو بھئی پانی کی موجیں جو ہیں اور اس کا مفرد ہے حبابتن حیزوموہا حیزوم کہتے ہیں سینے کو بھئی یا سینے کا درمیان والا حصہ حیزوم کا معنی ہے سینہ سینہ اور یہ مفرد ہے اس کی جمع آتی ہے خیازین بھئی حیزوموہا بیہا یہ ضمیروں کے مرجع سمجھ لیں بھئی ورنہ آپ کے لئے درجمہ مشکل ہو جائے گا حیزوموہا یہ ہا ضمیر جو پہلی ہے یہ راجے ہے خلایا کو خلایا حیزوموہا ان کشتیوں کے سینے جو ہیں سینے جو ہیں اور خلایا ہے جمع اور ہا ضمیر واحد معنیس کی راجے کی بتاویلے جماعتن کے واحد معنیس کے حکم میں اور بیہا بیہا کی ہا ضمیر راجے ہیں نواصف کو نواصف کو حیزوموہا میں نے بتلایا حیزوم مفرد ہے اور ہا ضمیر کس کو راجے خلایا وہ جمع ہے تو ان کشتیوں کا ایک سینہ ہوگا یا کئی سینے سے مراد ہے کشتیوں کا اگلا حصہ اگلا حصہ تو حیزوم ہے مفرد اور ہا ضمیر خلایا کو راجے ہے تو ان کشتیوں کا ایک سینہ ہوگا یا کئی سینے ہیں کئی سینے کئی اگلے حصے ہیں تو سوال کیلئے مفرد کا لفت کیوں استعمال کیا حیزوموہا ان کشتیوں کا سینہ ان کشتیوں کا اگلا حصہ جواب یہ کہ ہاں جب کشتیاں کئی ہیں ان کے اگلے حصے بھی کئی ہو گئے لیکن شیر کے اندر مفرد کا لفت استعمال کر لیا کیونکہ اگر جمع کا لفت استعمال کیا جائے تو شیر کا وزن خراب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے شائع نے مفرد کا لفت استعمال کیا اور چونکہ کوئی اشتباہ بھی نہیں اشکال بھی نہیں بات بالکل واضح ہے ایک کشتی ہوگی تو ایک اگلا حصہ زیادہ ہیں تو زیادہ اگلے حصے ہوں گے چونکہ بات بالکل واضح تھی اس لئے شاید نے مفرد کا لفت استعمال کر لیا کہ مفرد بھی استعمال کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اشتباہ نہیں ہوگا بات بالکل واضح ہے کہ کش کشتیاں ہیں تو ان کے اگلے حصے بھی کئی ہوں گے کما قسمت تربا قسمت یقسموں کے معنی ہے تقسیم کرنا ترب ترب اور تراب یہ مٹی کو کہتے ہیں بھئی مٹی المفائل مفائل مفائل مفائلہ سے ہے مفائلہ دہات میں کھیلہ جانے والا کھیل ہے بچے کھیلتے ہیں کہ کوئی چیز چھوٹی سی چیز جو ہے اپنے سامنے مٹی کی دھیری بناتے ہیں مٹی یا ریت کی اور اس کے اندر وہ چیز چھپا دیتے ہیں اور پھر اس کو دائیں بائیں سہلے ہلاتے ہیں تھوڑا سا اور پھر اگدم اس کے دو حصے کر دیتے ہیں اور پھر سامنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ چیز کس حصے میں ہے دائیں حصے میں یا بائیں حصے میں بائیں کھیل سمجھ میں آیا جی تو یہ اس کھیل کو مفائلہ کہتے ہیں مفائلہ اور یہ جو کھیلنے والا ہے اور یہ جو مٹی میں چیز چھپانے والا ہے اور پھر اس کی دو دھیریاں کر دینے والا ہے اس کو کہتے ہیں مفائل مفائل تو کہتے ہیں یا شکو حباب المائی حیزو موہا بیہا یا شکو پھاڑ رہا ہے حباب المائی ان پانی کی موجوں کو حیزو موہا ان کشتیوں کے سینے ان کے اگلے حصے جو ہیں وہ پانی کو پھاڑ رہے ہیں بیہا ان وادی کے گہرے حصوں میں تشبیح دی بھئی ان کے کجابوں کو کس کے ساتھ کشتی کے ساتھ اور کشتی پانی میں کیسے چلتی ہے ظاہر سی بات ہے پانی میں جب چلتی ہے وہ کشتی کا اگلا حصہ پانی کے پھاڑتا ہوا دو حصے کرتا ہے کچھ پانی دائیں طرف ہو جاتا ہے کشتی کے اور کچھ بائیں طرف بھئی تو اس کو تشبیح دے دی مفائلہ اس کھیل کے ساتھ تشبیح دے دی جیسے مفائل کیا کرتا ہے اس مٹی کی دھیری کو تقسیم کر کے اس کے دو حصے کر دیتا ہے اسی طرح کشتی کا اگلا حصہ بھی جو ہے وہ پانی کو پھاڑ کر اس کے دو حصے کر دیتا ہے پھاڑ رہا ہے حباب المائی پانی کی موجوں کو حیزو موہا ان کشتیوں کے سینے ان کشتیوں کے اگلے حصے پانی کی موجوں کو پھاڑ رہے ہیں بیہا اس وادی کے گہرے حصوں میں کما قسمت تربا جیسے کہ مٹی کو تقسیم کرتا ہے المفائل وہ کھیل کھیلنے والا بیلیدی ہاتھ کے ذریعے بیلید کا تعلق قسمہ سے ہے جیسے ہاتھ کے ذریعے مٹی کو تقسیم کر دیتا ہے المفائل کون وہ کھیل کھیلنے والا اسی طرح یہ کشتیاں بھی پانی کو پھاڑ کر اس کے دو حصے کر دیتی ہیں تشبیح سمجھ میں آگئے وَفِي الْحَيِّ اَحْوَى يَنْفُذُ الْمَرْدَ شَادٍ اُن مُزَاهِرُ سِنْتَهَلُ الْعُلُئِ وَزَبَرْجَدِ وَفِي الْحَيِّ حَيُن کہتے ہیں قبیلے کو اَحْوَى 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 کا معنی بات شارحین فرماتے ہیں کہ یہ جو ہیرن ہے اس کے ہونٹ جو ہیں وہ گندومی رنگ کی طرف مائل ہوتے ہیں گندومی رنگ کے ہوتے ہیں تو یہ مراد ہے یہاں پر اور یہ صفت صرف ہیرنوں میں پائی جاتی ہے تو اَحْوَى سے کیا مراد ہے ہیرن اَحْوَى زَبْيُن ہیرن کو کہتے ہیں بھئی تو موصوف محضوف ہے تو اَحْوَى کا کیا معنی بات شارحین فرماتے ہیں ہیرن جس کے ہونٹ کس رنگ کی طرف مائل ہوں گندومی رنگ کی طرف مائل ہوں گندومی رنگ جیسے ہوں اور بات فرماتے ہیں کہ اَحْوَى وہ چیز جس کا رنگ سیاہی کی طرف مائل ہو تو سبز رنگ ہو یا سرخ رنگ ہو اور اس سیاہی کی طرف مائل ہو تو اس کو اَحْوَى کہتے ہیں تو مراد ہیرن ہے کہ اس کے ہونٹ جو ہیں کس کی طرف مائل ہیں سیاہی کی طرف مائل ہیں ایسا صورت جو سیاہی کی طرف مائز ہو اور بعض شارعین نے لکھا ہے کہ احوہ جو ہے احوہ وہ ہیرن جو ہے اس پر کچھ سیاہ نشان یا دھاریاں کچھ ہوتی ہیں تو اس ہیرن کو احوہ کہتے ہیں بھئی اور مراد اسی یہ ہے آنکھوں کی سیاہی مراد ہے وہ دھاریاں وغیرہ مراد نہیں ہیں بلکہ کیا مراد ہے آنکھوں کی سیاہی مراد ہے اور یہ ہیرن کی آنکھیں خوبصورتی کے اندر ضرب المسل ہیں بھئی تو وہ مراد ہے بھئی نفضہ یا انفضو کے معنی ہے جھاڑنا بھئی درخت سے پتے وغیرہ جھاڑنا یا پھل جھاڑ کر نیچے گرانا اس کو نفض کہتے ہیں مرد کہتے ہیں پیلوں کا ترو تازہ درخت بھئی پیلوں کا ترو تازہ درخت اس کو مرد ان کہتے ہیں بھئی جسے مسواکیں وغیرہ بنائی جاتی ہیں اور شادین شادین کہتے ہیں ہرنی کا جوان بچہ بھئی جو مضبوط ہو گیا اور اب ماں کا محتاج نہ رہا ابتدا میں تو ماں کا محتاج ہے اس کا دودھ وغیرہ پیتا ہے اس پر گزارہ کرتا ہے لیکن جب ذرا کچھ بڑا ہو جائے ذرا مضبوط ہو جائے ماں کا حاجت نہ رہی اس کو زندگی گزارنے کے لئے تو اس کو شادین کہتے ہیں جوان مظاہر سنتے لکلکی وزبر جدی مظاہر ظاہرہ یو ظاہرہ مظاہرہ تن اس کے کئی معنی ہیں یہاں پر معنی ہے اس کا دو چیزوں کو اوپر نیچے ملا کر پہننا ظاہرہ یو ظاہرہ کا یہاں کیا معنی ہے دو چیزوں کو اوپر نیچے اوپر دلے پہننا مثلا ایک شخص نے ایک کمیس کے اوپر دوسری کمیس پہن لی تو اس کو مظاہر کہیں گے یا ایک ہار کے اوپر دوسرا ہار پہن لیا کسی نے تو وہ مظاہر ہے یا ایسی طرح ایک زرہ جو جنگی لباس ہے ایک زرہ کے اوپر دوسری زرہ پہن لی تو اس کو کیا کہیں گے مظاہر کہیں گے سنتے اصل میں یہ تھا سنتینی تصنیہ ہے نون اضافت کی وجہ سے گر گیا اور سنتن کہتے ہیں ہار کو بھٹ ہار اور اسی طرح سنتن اس دھاگے کو بھی کہتے ہیں جس میں موتی وغیرہ پروے ہوتے ہیں لیکن دھاگے کو عام حالت میں سنتن نہیں کہتے اسی حالت میں سنتن اس کو کہیں گے جب اس پر موتی وغیرہ اس میں پروے ہوئے ہوں تو یا یوں کہیں اس صورت میں مانا ہو گیا لڑی بھئی سنتن کا مانا ہار بھی اور وہ لڑی وہ دھاگہ جس پر موتی پروے جائیں لؤلؤ موتی کو کہتے ہیں زبرجد یہ کوئی قیمتی پتھر ہے بھئی زمرد اس کو کہتے ہیں زمرد مانا سمجھ میں آیا زبرجد کا کیا مانا زمرد اور اس قبیلے کے اندر احوان ایک گندمی رنگ کے ہونٹوں والا ہیرن ہے یعنی تشبیح دے رہا ہے اپنے اشیقہ کو اپنی حبیبہ کو کس کے ساتھ ہیرن کے ساتھ کہ قبیلے کے اندر میری اشیقہ ہے جو کس کے مشابہ ہے ایک ایسے ہیرن کے جس کے ہونٹ کس رنگ کے ہوں گندمی رنگ کے ہوں یا جس کے ہونٹ کس جانب مائل ہوں سیاہی کی طرف مائل ہوں یا ایسا ہیرن جس کے آنکھیں خوب سیاہ ہیں تو اپنے ہم اشیقہ کو اس کے ساتھ تشبیح دی آنکھوں کے خوبصورت ہونے میں یا ہونٹوں کے خوبصورت ہونے میں ین خوضل مردہ اور وہ جھاڑ رہا ہو ہیرن جو ہے وہ پیلوں کے درخت جھاڑ رہا ہو اس میں سے پتے یا پھل گرا رہا ہو پتے جھاڑ رہا ہو یعنی اپنے سینگ وغیرہ کے ذریعے کیا کر رہا ہو اس کے پتے جھاڑ رہا ہو بھئی ہیرن ہے درخت کی شاہ وغیرہ نیچے آئی ہوئی ہو اس میں سے پتے کھا رہا ہو کبھی ظاہر سی بات ہے اس کے اندر سینگ بھی مارے گا یا دوسرا یہ کہ شاہ اگر نیچے ہو آپ نے دیکھا ہوگا بکری وغیرہ کو بھی کبھی تو وہ ویسی گردن لگی کر کے پتے وغیرہ کھائیں گی اور بعض وقت آپ اپنے پاؤں وہ تنے یا اس شاہ کے اوپر رکھ کر پتوں کو کھائیں گی سورت سمجھ میں آگئی تو اسی طرح وہ ہیرن بھی جو ہے وہ پیلوں کے پتے وغیرہ بھی کھا رہے اور کبھی کبھار اپنی گردن لمبی کر کے ان کے پتوں کو جھاڑتا بھی ہے یعنی سینگ وغیرہ ان کے اندر مارتا ہے اور اس حال میں ظاہر سی بات ہے جب اپنی گردن آگے کرے گا پتوں کو جھاڑنے کے لئے یا پتے کھانے کے لئے تو گردن اوپر کی ہوگی لمبی کی ہوگی اور پوری گردن واضح نظر آئے گی تو یہاں تشبیح دے رہے اپنی عشیقہ کی گردن کو ہیرن کی گردن کے ساتھ حسن و جمال کے اندر کیونکہ جب ہیرن نے پتے وغیرہ کھانے یا جھاڑنے کے لئے افسار اٹھائے گا تو گردن لمبی کی ہوگی اور وہ خوب نمائع ہوگی تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری عشیقہ کی گردن بھی اسی طرح اعتدال کے درجے میں لمبی ہے اور بڑی حسین معلوم ہوتی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی شادین میں نے بتلایا ہیرن کے جوان بچے کو کہتے ہیں تو بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری عشیقہ بھی کیا ہے جوان ہے یعنی کم عمر ہے بھئی کم عمر ہے مظاہر اسم تیلو علوئم و زبر جدی اور اس نے دو ہار جو ہیں موٹی اور زمرد کے اوپر تلے پہن رکھے ہیں اوپر تلے پہن رکھے ہیں مانا سمجھ میں آگیا تو یہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہا پیچھے کہا نا کہ قبیلے میں ایک ہیرن ہے گندومی ہونٹوں والا سیاہ آنکھوں والا ہے اور وہ پیلوں کے درخت جھاڑ رہا ہے جوان ہے اور آگے بتلانا یہ چاہتا ہے مظاہر اسم تیلو علوئم و زبر جدی کہ بھئی میری مراد حقیقی ہیرن نہیں بلکہ میں اپنی عشیقہ کی بات کر رہا ہوں اس کو اس ہیرن کے ساتھ تشبیح دے رہا ہوں اور ہیرن کی گردن تو خالی ہوتی ہے اس میں تو کوئی ہار وغیرہ نہیں ہوتے لیکن میری عشیقہ ایسی نہیں ہے اس کی گردن میں کیا موجود ہیں ہار بلکہ ایک ہار نہیں دو ہار ہیں یعنی خوب آسودہ حال ہے اور نعمتوں والی زندگی گزار رہی ہے مانا سمجھ میں آگیا تو تشبیح کس چیز میں احوہ کہا آنکھوں کے سیاہ ہونے میں اور ہونٹوں کے گندمی رنگ کے ہونے میں تشبیح ین فضل مردہ پیلوں کے پتوں کو وہ جھاڑ رہا ہے تشبیح کس چیز میں ہے گردن کے خوبصورت ہونے میں اور لمبا ہونے میں شادین یہاں کس کو بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ کم عمر ہے جوان ہے مظاہر سمتیل اولئی وزبرجدی اور یہاں سے کیا بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ وہ آسودہ حال ہے تو یہاں سے اس کی آسودگی کو بیان کر رہا ہے اور میں نے بتلایا یہ احوہ دراصل صفت ہے موصوف محضوف ہے اعظابیون احوہ تو گویا اصل میں یہ کہنا یوں چاہتا ہے کہ وَفِ الْحَيِّ وَفِ الْحَيِّ عاشیقتی یا حبیبتی یوشبیہو زبین احوہ کہ قبیلے کے اندر میری حبیبہ ہے جو کس کے مشابہ ہے زبین احوہ ایسے ہی رنگ کے جو گندمی رنگ کے ہونٹوں والا ہے سیاہ آنکھوں والا ہے اور ینفو ذو المردہ اور کیا کر رہا ہے پیلوں کے درستوں کو جھاڑ رہا ہے شادین جوان ہے اور اس نے اوپر تلے دو ہار پہن رکھے ہیں تو زبین موصوف جو ہے محضوف ہے اور احوہ اس کے صفت اول اور ینفو ذو المردہ یہ صفت ثانی کیونکہ نکرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بنتا ہے صفت شادین یہ تیسری صفت اور مظاہر اس سمتے یہ چوتھی صفت بیان کی بھی یہاں اور بھی ترقیبیں ہو سکتی ہیں لیکن بارالی یہ ترقیبی یاد رکھیں ہاں دوبارہ پھر سن لیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ احوہ صفت ہے موصوف محضوف زبین کی اور پھر دوبارہ میں نے آپ کو بتلایا کہ شاید کہنا یہ چاہتا ہے وَفِلْخَيِّ حَبِيبَتِ اَوْ عَشِقَتِ يُشْبِهُ ضَبِيَنْ اَحْوَى تو آپ کے ذہنوں میں اشکال نہ آئے کہ ایک مرتبہ تو میں نے کہا ضَبِيُنْ اَحْوَى مرفو پڑھا اور ایک دفعہ میں نے ضَبِيَنْ اَحْوَى منصوب پڑھا بھئی تو یاد رکھنا یہ جو میں نے مرفو پڑھا یہ اصل ترقیب میں بیان کر رہا ہوں کہ یہ وَفِلْخَيِّ یہ ہے خبر مقدم اور ضَبِيُنْ اَحْوَى یہ کیا ہے مبتدائے موخر اور مبتدائے کیا ہوتا ہے مرفو تو دراصل یہاں جو موصوف ہے وہ مرفو ہے اور احوَى یہ بھی مرفو يَنْخُزُ الْمَرْدَ یہ پورا جملہ بھی مرفو شَادِنُنْ دیکھو یہ بھی مرفو اور مُزَاهِرُ سِمْتَ لُؤْلُئِمْ وَزَبَرْجَدِ یہ بھی کیا ہے مرفو تو اصل میں یہ کیا ہے مرفو ہیں بھئی سارے اور جو میں نے منصوب نکالا وہ میں دراصل شاعر کی مراد بیان کر رہا تھا بھئی بعد سمجھ میں آگئی تو لفظی ترجمہ یہ ہوگا وَفِلْحَيِّ اور قبیلے کے اندر ضَبْيُنْ اَحْوَى ایک ایسا ہیرن ہے جو گندمی رنگ کے ہونٹوں والا ہے یا قبیلے کے اندر ایک ایسا ہیرن ہے جو سیاہ آنکھوں والا ہے یا قبیلے کے اندر ایک ایسا ہیرن ہے جو سیاہی مائل سرخ ہونٹوں والا ہے ین فوز المردہ اور وہ پیلوں کے درخ کو یعنی اس کے پتوں کو جھاڑ رہا ہے شادنن اور جوان ہے کم عمر ہے مظاہر اسے امتیلک لوئن وزبر جدی اور اس نے موٹی اور زمرد کے دو ہار اوپر تلے پہن رکھے ہیں یہ ہے لفظی ترجمہ اور دوسری جو منصوب میں نے نکالا تھا وہ میں شاعر کے مراد بیان کر رہا تھا کہ یہ ہیرن بول کر دراصل وہ تشبی دے رہا ہے ہیرن کے ساتھ کس کو اپنی آشیقہ کو تو گویا وہ کہیے رہا ہے کہ قبیلے میں میری ایک عشیقہ ہے جو کس کے مشابہ ہے اس ہیرن کے جس کی یہ یہ صفات ہیں بھئی تو یہ میں اس کی مراد بیان کر رہا تھا بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو لفظی ترجمہ میں نے الگ بیان کر دیا بھئی چلیے بس کریں بھئی مانا اچھی طرح سمجھ میں آگیا چلیے بس بھئی اللہ علم بحقیفة الکلام